زبردست مزیدار کرنچی کرسپی اور بہت لذیذ سے سنیک آپ کا جب دل چاہے آپ بنا سکتے ہیں نہ ہی آپ کو اس میں اون کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی انڈا اور بریڈ کرمز لگانے کا جنجٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں آج آپ سے بریڈ سے ایک بہت ہی شاندار سے سنیک کی رہ سے پیشیئر کروں گی اور یہ بنتے ہی بڑے مزے کے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے ریسپی کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی چلدی سے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور بناتے ہیں مزے دار سے یہ ٹی ٹائم سنیکس سب سے پہلے تو ایک کڑھائی میں لوں گی تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل اور آئل کو ہلکا سا گرم کریں اور اس میں ڈال دیں ایک ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ آپ ادرک لسن کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا ہی سے بھونیں گے ایک سے ڈیٹھ منٹ کے لیے جیسے ہی اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی میں اس میں شامل کر دوں گی چکن چکن ہے میرے پاس ایک کپ یا اگر وزن میں دیکھیں تو پھر یہ ہے ڈیٹھ سو گرام بلکل چھوٹی چھوٹی سی بوٹیا میں نے اس کی کر لی ہے بائٹ سائز کی تو چکن کو ادرک اور لسن کے پیسٹ کے ساتھ فرائی کریں گے اور جیسے جیسے ہم اس سے فرائی کرتے رہیں گے اس میں سے پانی نکلے گا ساتھ کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس میں مسالے بھی ڈال دیں گے تاکہ چکن بھی گل جائے اور مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اس میں سرخ مشکہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ پاوڈر بھی ڈالے گا اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں شامل کر دیں گے دھنیا پاوڈر ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں ڈالوں گی پیسا ہوا گرام مسالہ چلیں جی یہی مسالے ڈالیں گے اور یہ سنیکس کو اتنی ٹیسٹی بنیں گے کہ پیزا اور سینڈوچ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی دہی دہی میرے پاس ہے چار ٹی بل سپون اچھے طریقے سے پھینٹ کر ڈال دیں اور کوشش کریں دہی زیادہ کھٹا نہیں رہنا چاہیے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ ہی لگیں گے دہی کا پانی ڈرائے ہونے میں جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائے ہوگا نہ ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ مزیدار سی سبزیاں ایک کپ یا پھر ایک میڈیم سائز کی ہے شملہ مچ اس کو بالکل پارک سر چاپ کر لیا ہے ایک عدد پیاز بھی ڈالوں گی سیم کٹنگ میں کٹا ہوا اور ایک ٹرمائٹر بھی ڈالیں گے اس کے بیج میں نے ریموو کر دی ہیں بیج اندر نہیں جانے چاہیے سب چیزوں کو مکس کریں فلیم کو تھوڑا ہائی کریں ایک سے دو منٹ کے لیے ہی پکائیں سبزیوں کو ہم نے سوفٹ نہیں کرنا ہلکا سائن کا مویسٹر ختم ہو تو فلیم کو آف کر دیں بہترین سی سٹفنگ ہماری تیار ہے اب یہاں پر لے لیے ہیں میں نے کچھ بریڈ کے سلائسز یہ وائٹ بریڈ ہے سینڈویچ بریڈ ہے ہر جگہ سے ایزیلی مل جاتی ہے آپ کی ریسپی براؤن بریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں ایک بریڈ کا سلائس اٹھائیں اور اسے بیلن کی مدد سے ہلکا سا چپٹا کر لیں بہت زیادہ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا کہ جب ہم اس کے دونوں کونے پکڑیں اور آپ اس میں فولڈ کریں تو یہ ایزیلی فولڈ ہو جائے چلیں جی اب میں نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب مکھن آپ لوگ یہاں پر آئل یا پھر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بریش کی مدد سے ہلکا ہلکا سا مکھن لگا دیں گے بریڈ پر اور پھر اس پر لگائیں گے ٹاپنگ جو کہ ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اور یہ تھنڈی ہو چکی ہے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے لگائیں اور پھر اس پر ڈال دیں آپ لوگ موزریلا چیز چیز آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں ڈالیں گے تو یہ سنیکس مزید ٹیسٹی بنیں گے اور بچوں کو بھی پسند آئیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریبی ہم نے چیز لگانی ہے اس کو گریٹ کر کے ڈال دیا ہے اب دوبارہ سے دونوں کونوں کو پکڑوں گی بریڈ کے اور پھر ایک ٹت پک لے کے ان کو اس طریقے سے میں نے سیل کر دینا ہے آپس میں جوڑ دینا ہے تاکہ جب ہم اسے بیک کریں تو یہ کھلے نہیں اسی طریقے سے سارے سنیکس بنا کر میں تیار کر لوں گی اور جو مکھن بچ گیا ہے نا برش کی مدد سے سائیڈوں پر ہلکا ہلکا سا اپلائے کر دیں گے تاکہ ہماری بریڈ مزید ٹیسٹی اور کرسپی بنے اگر آپ کے پاس اوون ہے تو پھر آپ اسے بیک بھی کر سکتی ہیں ون ففٹی ٹگری پر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے مگر میں اس کا بتاؤں گی آسان سا حل میں نے لے لیا ہے ایک نون سٹک توا یا فرائنگ پین اس پر ڈالوں گی تقریباً ایک ٹیس پون کے قریب مکھن یا آئل جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں بریش کی مدد سے آپ لوگوں نے مکھن کو پورے طوے پر پھیلا دینا ہے اور پھر ون بائی ون کر کے آپ لوگوں نے یہ بریڈ کی سنیکس لگا دینا ہے کور لگا دیں اور بلکل لو فلیم پہ انہیں بیک کریں مگر بیک کرنے سے پہلے ایک روٹی پکانے والا توا جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ڈیلی روٹین میں جو کام آتا ہے وہ نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے یہ فرائنگ پین تاکہ اس کو ڈائریکٹ ہیٹ نہ ملے اور یہ بہت ہی زبردہ سے بیک ہو جائیں تقریباً دس منٹ کے لیے ہی اسے بیک کروں گی بلکل لو فلیم پہ تاکہ چیز میلٹ ہو جائے اور بلیڈ ہمارے نیچے سے بہت کرسپی اور شاندار ہو جائیں دس منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے چیز بھی میلٹ ہو چکی ہے اور بلیڈ کتنی کرسپی اور زبردست لگ رہی ہے تو ویڈیو اس سٹیج پر ذرا سے بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں بہترین سے ہمارے بلیڈ کے سنیکس دیار ہیں آپ اسے بچوں کے لنچ بکس میں دیں گے نہ تو یقین کریں بچے آپ سے ڈیمانڈ کر کے دوبارہ سے بنوائیں گے بہت ہی زائکے دار اور منفرد سے یہ بلیڈ کے سنیکس بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں آپ اسے کیچپ یا پھر ہری چٹنی کے ساتھ سرب کریں ریسپی کو ضرور ٹرائے کر دیں گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان